اسلام علیکم یہ بات تو حقیقت ہے کہ کسی ملک کی ترقی کا دار و مدار ملک کے معاشی حالات پہ انسار کرتا ہے جس وجہ سے اس ملک کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کے لئے عکمران اور عوام کا یقجہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اگر یہ اتفاق نہ ہو تو ملک کا ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہونا مشکل ہو جاتا ہے اب یہاں سوال آتا ہے کہ عوام اور عکمران کے درمیان اتفاق اور اختلاف کی وجہ کیا ہے یہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ ویڈیو کے بنیادی نظریے سے آگاہ ہو سکیں جیسا کہ ہومین رائٹس عوام کا بنیادی حق ہے اور اس کے لئے وہ تمام سوالیات عوام کو مہیا کرنا ضروری ہوتا ہے جو ان کی ضرورت ہو جس میں سر فرست ملازمتوں کا مسئلہ ہے جبکہ پاکستان میں ایسی کوئی ویل فیر بھی نہیں ہے جو بیرزگار لوگوں کو مہانہ معقول رقم ادا کرے جس سے ان کے گھر کا گزارہ چلے اور ساتھ ہی وہ بیرزگار افراد کی ان کے تعلیمی قوائف کے مطابق ملازمت کی ذمہ داری لے یہاں پہ آ کر بات سامنے آتی ہے کہ ملک مالی بہران کا شکار ہے اور اس بات کو عوام تسلیم نہیں کرتی یہ کہہ کر کہ حکومت ہمارا پیسہ کھا رہی ہے اور اس کا الزام لیڈر پہ آتا ہے اور ہر موجودہ لیڈر یہی کہتا ہے کہ پچھلی حکومت نے عوام کو لوٹا ہے اور ملک مقروض ہو چکا ہے جبکہ یہ الزام سابقہ لیڈر بھی قبول نہیں کرتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عوام کا پیسہ جاتا کہاں ہے اب بات اس مقام پہ آ پہنچی ہے جہاں ایک خاص ایشو سامنے آتا ہے جس میں اداروں کی بدنظمی ہے جیسا کہ پاکستان کی عوام 28 کروڑ کے قریب ہے جبکہ سرکاری ملازمین کے تدات نصف بھی نہیں ہے اور ان میں زیادہ تدات ایسے افراد کی ہے جو سفارش کی بنیاد پہ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں جس میں رقم کا لیندین بھی شامل ہے نہ صرف اتنا ہی بلکہ ایسے افراد کو بھی سفارش جرکم کی بنیاد پہ بھرتی کر لیا جاتا ہے جو بالکل غیر ذمہ دار ہوتے ہیں جس میں ایسے ادارے شامل ہیں جو حکومت کے انڈر کام کر رہے ہیں اور وہاں اکثر ملازمین کو بغیر کام کے مہانہ تنہوہ مل جاتی ہے بس وہ ملازمین روزانہ اپنی اٹینڈس لگا دیتے ہیں اور ان کی حاضری یا غیر حاضری کی پرواہ کیے بغیر مہانہ تنہوہ دے دی جاتی ہے اور وہاں بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ادارے میں مجود ہو کر بھی اپنا وقت فارق گزار دیتے ہیں اور چند مدار ملازمین کے سر پہ کام چھوڑ دیتے ہیں جو سرہ سر نانصافی ہے اور اس روٹین کے مطابق گورنمنٹ کے خاص ادارے چل رہے ہیں جن کا نام بتانا مناسب نہیں ہے اور ان ملازمین کے مختلف پیکجز ہوتے ہیں جیسے گھر کا رینٹ فری بجلی کا بل ماف یا اس میں رائت اور راشن پانی یا الانس دیا جاتا ہے اور ہفتہ وار یا مہانہ چھوٹیاں بھی دی جاتی ہیں آخر یہ لوگ ہیں کون غور فرمائیے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پچیس کروڑ سے زائد عبادی معاشی بوران کا شکار ہوتی ہے کیونکہ غیر سرکاری افراد کو انتھک محنت اور ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے اور حکومت گیس بجلی پانی پیٹرول اور ضرورت کی اشیاء پہ عوام سے اتنا ٹیکس وصول کر لیتی ہے جن سے گورنمنٹ کے سفارشی ملازمین کو تنہائی ملتی ہیں جو بالکل مستحق نہیں ہوتے اور پڑے لکھے قابل انسان اپنے کوائف کے ساتھ سڑکوں کی خاک چھانتے رہتے ہیں جبکہ گورنمنٹ ملازمین کی تنہاؤں میں سلانہ اضافہ ہوتا رہتا ہے جس کا سب سے بڑا نقصان معاشی بوران ہے جبکہ ترقی جافتہ ممالک میں بھی روزگار اور غیر سرکاری ملازمت سے منسلک لوگوں پہ خصوصی توجہ دی جاتی ہے اور انہی لوگوں کی انتھک میند ملک کی ترقی کی وجہ ہے جس کا اعزاز انہی لوگوں کو ملتا ہے اور وہ ایسے لوگوں کو مہانہ آمدن دیتے ہیں جو بے روزگار ہوں اور ان کی ملازمت کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں جس بنا پر بے روزگار لوگوں کی قابلیت اور صلائیت کے مطابق ملازمتیں دی جاتی ہیں جس وجہ سے ان ممالک میں خوشحالی آتی ہے جبکہ ہمارے ملک میں پہلے تو کوئی ایسی ویلفیر ہے ہی نہیں جو بے روزگار لوگوں کو سپورٹ کرے اور جو لوگ غیر سرکاری پرائیویٹ کاموں سے منسلک انتھک میند اور ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں ان کا عزاز بجلی گیز پانی پیٹرول اور دیگر ایشیا پر ٹیکس کاٹ کر سرکاری اداروں کے سفارشی ملازمین کو دے دیا جاتا ہے اور انہی لوگوں کی وجہ سے گورنمنٹ کے وہ ادارے اور چند ذمہ دار لوگ بھی بدنام ہیں اگر انصاف کا تقاضہ ہے تو حکومت کو اس مسئلے پر لازمی غور و فکر کرنا چاہیے ورنہ آنے والی نسلیں تباہ ہو سکتی ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو محصول ہوں موسیقی موسیقی